کہ میرا شادی کا ارادہ ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں یہ ان کو کوئی اگر خاتون پسند آتی ہیں تو یہ مٹھائی لے کہ ان کے گھر بھی پہنچ جاتے ہیں بیگم نے خود ہی کہا ہے کہ آپ دوسری شادی کرنا چاہتی ہے آپ انہی مان رہے آخر کیا وجہ ہے اسلام علیکم جی میں ہوں روبہ اروج اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل ناظرین ہم جیسے کہ آپ کو منفرد لوگوں کی کہانیاں سناتے اور دکھاتے رہتے ہیں آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کی عمر چھہتر سال ہے سید اسلم ان کا نام ہے اور ان سے ملاقات ہوئی فاؤنٹن ہاؤس میں یہ چھہتر سال کی عمر میں ہیں میڈیسن لیتے ہیں اس کے جو فینیا کے پیشنٹ تھے اب ٹھیک ہیں اور ابھی جو ہے وہ یہ اپنے لیے دلہن تلاش کر رہے ہیں ان کی بڑی زبردست باتیں لگ رہی تھی تو اس لیے ہم نے سوچا ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی جو زندگی کا سفر ہے ان کی جو کہانی ہے وہ کیسی گزری اور اب یہ اس عمر میں دلہن کیوں تلاش کر رہے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیسی طبیعت ہے طبیعت ٹھیک ہے خدا کا شکر ہے دوکٹ سب بتا رہے تھے کہ آپ دلہن تلاش کر رہے ہیں اپنے لیے کیا وجہ ہے دلہن تلاش کرنے کے یہ معنی جو ہے نا اس کو سمپل یہ ہے کہ میرا شادی کا ارادہ ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور لڑکیاں بھی کچھ ایسی ہیں محلے میں بھی جہاں میں رہتا ہوں اور جہاں میں جاوب کرتا ہوں وہاں بھی کہ وہ انکلائنڈ ہیں کہ کسی طرح شادی ہو جائے ان کے ساتھ تو یہ ہے کہ جہاں تک میرا میری عادات کا تعلق ہے یا کریکٹر کا تعلق ہے تو وہ بہت اچھا ہے قابل تعریف ہے اسی وجہ سے یہ ہے کہ جو بھی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی جو ہے نا مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے آپ نے مان رہے آخر کیا وجہ ہے کیوں شادی نہیں ہو پا رہی جو میں تو آپ کو پتہ میں نے بتایا جیسے کہ میں دس سال بیمار رہا ہوں تو اس سے سرے میں میں میرے پاس رہائش جو ہے وہ بھی مکمل ہے اچھی رہائش ہے لیکن ماضی میں میری بہن جو ہے نا رکاوٹ بن جائے کرتے تھے اب اس نے بھی کہہ دیا کہ آپ شادی کرنے کیسی لڑکی چاہیے آپ کو قبول سورت ہو اچھی شیرت کی ہو اچھی صورت کی ہو آپ سیونٹی فور یئرز کے ہیں تو وہ سیونٹی یئرز کی چلے گی ہاں سیونٹی یا سکسٹی فائی سکسٹی سکسٹی سے سیونٹی فور کے درمیان ہو اس سے چھوٹی عمر کی تو نہیں چلے گی نہیں اس سے چھوٹی عمر کی اگر ہو جاتی ہے تو وہ بھی جو ہے لیکن پھر وہ ایسی شادیاں جائنا و ناکام بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ ساتھی بیسکلی چاہ رہے ہیں کہ آپ اس عمر میں آپ کے ساتھ کوئی ہونا چاہیے آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے پہلے بھی شادی ہوئی تھی وہ کہانی کیا تھی ذرا کیکلی ہمیں بتائیے گا اور وہ شادی ختم کیوں ہو گئی شادی بہت اچھی ہوئی تھی میں بہت خوش تھا میری بیو بہت خوش تھی اور میں نے اسے بلا لیا تھا جب ٹرانسفر ہو گئی تھی میری تو میں نے ملتان لے گیا تھا میں اسے پھر ہمارے دو بچے ہوئے جو کہ وہ دیگرے تو بہت خوبصورت بچے ہیں شادیاں ہو چکی ہیں ان کی اور بہت آرام سے رہ رہے ہیں میں جب یہ اس طرف دیکھتا ہوں تو میں خدا کا اللہ اخلاق شکر رضا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے اس میدان میں کم از کم کامیابی دی اور یہ کہ جہاں تک یہ بیماری کا تعلق ہے یہ تقریباً ختم ہو چکی ہے جب سے ایٹی سکس میں میں یہاں فاؤنٹن آز آیا تھا اور علاج شروع ہوا تھا اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور آج تک میں ٹھیک ہوں خوش ہوں بچے آپ کے ماشاءاللہ خوش باشیں ٹھیک ہیں آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں رہتے ان کے ساتھ رہنا نہیں پسند کرتے آپ کو الگ ہی کیوں گھر چاہیے نئی دلہن ہی کیوں چاہیے دیکھیں نئی دلہن اس وجہ سے کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کو جس نے شادی تو آج تک نہیں کی تو میں نے بہت دفعہ اس کو جو اپنی طرف بلانے کی کوشش کی لیکن وہ کچھ اس کے وعدائن خاص طور پر اس کا باپ خوت ہو گیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ دوبارہ سے عزواجی زندگی گزارے پہلی بیگم کو آپ نے ڈیوورس دی ہوئی ہے یا ایسی جو لگ ہیں میں نے ڈیوورس نہیں دی اگر وہ واپس آجائے تو پھر آپ نئی دولن کی تلاش چھوڑ دیں گے دیکھیں وہ ان کو دو بیماری ہیں بلڈ فکر اور بلڈ پریچر تو ان کو میں ساتھ نہیں رکھ سکتا لیکن میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اور انہوں نے کہلوایا تھا تین سال ہوگا اس بات کو کہ بیٹی اپنے ابو سے کہو کہ دوسری شادی کر لیں بیگم نے خود ہی کہا ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں مجھے بتائیں کہ کوئی گانا وغیرہ آتا ہے کوئی شاعری دیکھیں اب آپ نے دلہنڈ ہوڑنی ہے اس کے لئے گانا تو گانا پڑے گا نا ہاں گانا میں گادتا ہوں کروٹیں بدلتے رہے ساری رات ہم آپ کی قسم آپ کی قسم گم نہ کرو دن جدائی کے بہت ہے کم آپ کی قسم آپ کی قسم یاد تم آتے رہے ایک ہو کسی اٹھتی رہی نیند مجھ سے نیند سے میں بھاگتی چپتی رہی رات بھر بدن میں گویک چاند نی چپتی رہی آگ سی جلتی رہی گرتی رہی شب نم آپ کی قسم آپ کی قسم بچے بھی راضی ہیں کہ بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی شادی کرانی ہے بچے بیٹی سے میں جاتا رہتا ہوں کبھی کبار جاتا ہوں اس کے بہر بہت اچھی ہے اس کے دریا سے ہی کلوایا تھا میری بیوی نے مجھے کہ دوسری شادی کر لیں تو میں نے یہ میرا بیٹی سے میں نے کہا مجھ سے ملنا چاہیے تھا ملے تھیں اچھا ہوتا بہرحال میں نے اتنا زیادہ اس کو گرائی میں نہیں لیا یہی بات اچھی لگی ان کی کہ انہوں نے کہا دوسری شادی کر لیں اچھا کہ اس عمر میں الگ ہو گئی تھی وہ کیا بچے چھوٹے تھے ہاں بچے چھوٹے تھے وہ الگ اصل میں جو ہوئی نہ وہ نہیں چاہتی تھی میرے سے الگ ہونا نہیں وہ بہت محبت کرتی ہے مجھ سے میرے جو میرے جو سادے سالیاں اور والدین جو سے اس کے وہ لوگ جو ہے نا وہ مطابع نہیں کیا ہوں آپ کو لگتا ہے آپ دونوں کی زندگی لوگوں نے مل کے برباد کی؟ ہاں صحیح بات لوگوں کی وجہ سے سستار والوں کی وجہ سے زندگی برباد ہوئی اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے میرے اپنے جو فیملی ہے میری میرے اپنے خاندان والے ان لوگوں نے مجھے سنبھالا سبھی بین بھائیوں نے جہاں بھی میں گیا انہوں نے شیٹر دیا اور انہوں نے پتا تھا کہ یہ بیمار ہیں تو وہ بڑا خیال کرتے تھے سب ہر ایک ہر بھائین اور ہر بھائی کے پاس میں گیا رہا اس کے پاس اور مجھے ان لوگوں نے سہارا دیا اس طرح یہ دس سال گزر ہے یہ بات ہے ہم بیس ٹو فلک کہیں گے کہ آپ کی جو دلہن کی تلاش ہے وہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کو ختم اور دلہن مل جائے آپ سیونٹی فور یئرز کے ہیں تو ہوپ فلی آپ کو آپ کی ایج کے قریب ہی کوئی دلہن مل جائیں یہ اسلام صاحب تھے فاؤنٹر ہاؤس میں ان سے ہماری ملاقات ہوئی اور کہانی ان کی بڑی دردناک پی ہے لیکن زندہ دل ہیں یہ کہ آج بھی دوبارہ سے اپنا گھر بس آنا چاہتے ہیں دلہن کی تلاش کر رہے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ ان کو کوئی اگر خاتون پسند آتی ہیں تو یہ مٹھائی لے کے ان کے گھر بھی پہنچ جاتے ہیں آپ کو ایسا ہوا تھا نا ہوا تھا ویسے یہ ہے وہ یوں ایک جکترفہ نہیں تھا نمیتہ جو ہے وہ مجھ سے محبت کرتی تھی لیکن یہ ہے کہ ہمیں گھر نہیں جانا چاہیے تھا اس کے اس طرح اس کی وہ ماں باپ کو نہیں پتہ تھا اس کے کہ ہماری بیٹی جو ہے کسی سے محبت بھی کرتی ہے بیسٹ آف لگ نیکس ٹیم آپ جائیں تو آپ کو مہرنا پڑے بلکہ ہاں تو جانے کا ارادہ ہی نہیں ہے بہت شکریہ جی یہ تھے اسلام صاحب